اسلام علیکم لسنرز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی معزز شخصیت امریکہ سے پاکستان ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد سعید ڈاؤ میڈیکل کالج کارچی سے 1991 میں گریجویٹ کیا 1993 سے امریکہ میں پریکٹس اور ٹریننگ کر رہے ہیں چائلڈ سپیشلسٹ ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے قولیٹی ایمپرویمنٹ ان ہیلتھ کیر کے حوالے سے السلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصرفیات سے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے سٹیوڈیوز میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگا کو بہت بہت شکریہ جو آپ لوگا نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ ایسی چیزوں کے اوپر بات کر سکوں جو کہ کومنلی پریکٹس میں نہیں بات کی جاتی یا سوچا جاتا اس کے منطلق سر یہ تو میں نے آپ کا بہت بریز سا انٹرودکشن دیا میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑے سے اپنے تعلیمی پس منظر کے بارے میں سننے والوں کو بتائیں ہمارا میں نے 1991 میں ڈاو میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اور اس کے بعد 1993 میں میں نے اپنی پیڈیائٹرکس جو کہ چائلڈ سپیشلائزیشن ہے اس کی ٹریننگ شروع کی شکاگو میں ہے یونیورسٹی آف شکاگو اس میں تین سال کی بیسٹک ٹریننگ تھی اس کے بعد تین سال کے لیے مزید سپیشلائزیشن کے لیے بوسٹن میں تافٹس یونیورسٹی میں پیڈیائٹرک گیسٹرنٹرالوجی کی ٹریننگ کی گیسٹرنٹرالوجی سے مراد بچوں کے ڈیجیسٹر سسٹم یا حازمے کے سسٹم کی چیزیں ہیں جیگر کی بیماریاں ہیں تو اس کے لیے بھی تین سال میں نے مزید سپیشلائزیشن کی اس کے بعد سے میں پریکٹس میں ہوں اور 2002 سے میں یونیورسٹی آف آلیابیما ایٹ برمنگہم جو برمنگم آلیابیما میں موجود ہے وہاں پہ کام کر رہا ہوں تو 2006 سے میں اس میں جو کیسٹرنٹرالوجی کا ڈیویجن ہے اس کا چیف ہوں اور جو کے فیلوشپ جو کے سپیشلائزیشن کی ٹریننگ ہے سپر سپیشلائزیشن کی اس کا میں ڈیریکٹر بھی 2005 سے ہوں اچھا سر quality improvement in healthcare ہے کیا؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اس کا ایک نٹ شیل میں یا دریائے کو کھوزے میں بند کرنے کی کوشش میں اس را آپ سمجھ سکتے ہیں کہ quality improvement سے مراد یا equivalence جو ہے وہ customer satisfaction patient safety and inefficiency کو ختم کرنے کے لیے جو processes ہیں وہ quality improvement کہلاتے ہیں اور healthcare میں یہ ایک نئی concept ہے جو کہ پچھلے پانچ سے دس سالوں کے دوران ہی اس کے اوپر فوکس ہونا شروع ہوا ہے صحیح ایک عام سا concept یہ ہے کہ امریکہ میں میڈیسن سب سے بہترین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ aspects جو ہیں میڈیسن کے وہ واقعی state of the art اور excellent ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو health care system ہے یا جو کہ medical care system ہے وہ ایک طرح سے rescue system ہے rescue system سے میری مراد یہ ہے کہ وہ aggressive treatment یا chronic diseases کی management کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے بنسبت preventive measures کے صحیح اور quality improvement equals preventive measures in one way صحیح اچھا سر یہاں آپ نے بات کی کہ امریکہ کا quality health care جو ہے وہ ہمارے بناسبت سے کافی بہتر ہے تو اس کی ہمیں چند وجوہات سمجھ میں آتی ہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر medicines کا اور health care میں اتنی زیادہ advancement کا ہمارے یہاں پاکستان کے اس سے اگر دیکھا جائے compare کر کے تو اس کی کیا وجہ ہے بہترین education یا کچھ اور آپ سمجھتے ہیں مطلب وہی medicine کی یا health care کی improvements یہاں پر کیوں نہیں لائی جا سکتی یہ ایک بڑا touchy سوال ہے ایک بڑا گہرا سوال ہے اس کے بہت سارے aspects ہیں ایک تو aspect education کا ہے بلکل لیکن دوسرا aspect جو ہے وہ resources کا ہے تیسری چیز جو ہے وہ structure کی ہے یہاں پہ پاکستان میں education کا بھی مسئلہ ہے resources کا تو definitely بہت resource constraints ہیں اور تیسرا جو ہے structure جو ہے وہ ایک standardized نہیں ہے for example medical education جو ہے امریکہ میں current structure جو ہے وہ mid 1800 سے شروع ہوا ہے ٹھیک اور اس کو reform کیا گیا ہے early 1900 میں تو اب آپ یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ سو سال سے یہ effort چل رہا ہے اور اس کو بتدریج different forms میں improve کیا جاتا رہا ہے تو ہمارے ہاں جو system ہے وہ اس حد تک process سے نہیں گزرائے تو ظاہر ہے کہ comparison جو ہے difficult ہے لیکن ایک بڑی چیز جو کہ ہم لوگوں کے لیے جیسے پاکستان یا third world میں بہت زیادہ importance رکھتی ہے یا اہمیت رکھتی ہے جو کہ امریکہ کے مقابلے میں much much more relevant ہے وہ ہے prevention صحیح کیونکہ chronic conditions جو کہ ہیں وہ بہت resource intensive ہیں chronic conditions مراد میری وہ بیماریاں ہیں جو کہ مہینوں اور سالہ سال جو ہیں وہ ساتھ چلیں گی اس کے چند مثالیں ہیں diabetes kidney failure liver diseases asthma یہ چند ایک آسانی سے سمجھوالی چیزیں ہیں جب تک diabetes develop ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ کو پھر دمائیاں شروع کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ اس کے insulin کی treatment میں جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگا نسخہ ہے اس سے بجائے اگر آپ regular screening کریے preventive measures لیجئے اچھے dietary habits کو assume کیجئے تو اس حد تک بات نہیں پہنچے گی اور ہماری جیسے resource constraint society میں اور ملک میں یہ بہت اہمیت ہے اور یہ ایک بڑا focus میرے نظر میں quality improvement کا ہونا چاہیے پاکستان سر یہ جو آپ نے بات کی یہی سے میں گفتگوہ سلسلہ آگے بڑھاتی ہوں quality improvement in health care کیوں ضروری ہے یہ بھی ایک relevant question ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ as clinician یا as physician ایک خاص point of view سے approach کرتے ہیں ہم لوگ اپنے patients کو اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی ہر doctor اپنے patients کو primary importance دیتا ہے اور ان کی صحت کو primary importance دیتا ہے لیکن اگر آپ اس emphasis کو اس importance کو proper طریقے سے manage نہیں کریں گے تو آپ ایک unhappy dissatisfied patient سے deal کریں گے اور ایک business کا simple rule ہے کہ customers are your masters kind of situation آپ کے patients آپ کے customers ہیں اگر آپ اچھی service provide کریں گے تو وہ آپ سے خوش رہیں گے آپ کے treatment سے خوش رہیں گے آپ کو recommend کریں گے اپنے دوستوں کو اور آپ خود خوش رہیں گے اس پوری situation سے لیکن اگر آپ صرف دوائی لکھ کے دے دیں گے ان کو اور باقی component جو ہے پورے process کا نہیں پوری طرح کریں گے آپ اپنا فرض بھی پوری طرح ادار نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ اس point of view سے اگر آپ دیکھیں تو quality improvement equals customer satisfaction اچھا سر میں نے بھی starting میں announce کیا کہ آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں پاکستان میں کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ اس کانفرنس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بریفلی بتا دیں ہمارا امریکہ میں ایک organization ہے جس کا نام اپنا ہے اپنا ہے یہ stands for association of پاکستانی physician descent of north amerika یہ جتنے بھی پاکستانی background کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مل کے ایک organization set up کی ہے جو کہ represent کرتی ہے پاکستانی physician interest in amerika صحیح اس کے ساتھ ساتھ ایک major ان کا emphasis بھی ہے اور ایک mission بھی ہے ہم لوگ بہت اللہ کا کرم ہیں we are blessed how do we return our blessing back to our native country تو اس سلسلے میں اپنا نے educational activities اور لیکچرز اس کے ساتھ ہیلتھ کیئر کلینکس اور کچھ ادر ایکٹیوٹیز فوسٹر اور سپانسر کی ہی ہیں ہر winter میں یا دسمبر کے مہینے میں ایک میٹنگ organize کی جاتی ہے جس میں experts لوکل بھی اور امریکہ سے بھی لوگ آکے لیکچرز دیتے ہیں یہاں پہ صحیح تو اسی سلسلے میں اس سال کا جو میٹنگ ہے وہ کراچی میں ہے آہا خان اور دار یونیورسٹی فیل سائنسز میں تو دار یونیورسٹی فیل سائنسز کا لیکچر پروگرام میں اس کو کوڈنیٹ کر رہا ہوں اور اس میں لیکچر بھی ہے میرا تو اسی سلسلے میں کیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایکٹیوٹیز چلیں گی جسا کہ آج میں نے آئی ایم سی میں آج لیکچر تھا اور آپ لوگ اسے گفتگو ہو رہی ہے جسے صحیح اچھے سر اچھے سر اچھے کینڈ اف کلیبریشن کہ آپ لوگ جو اپنا وہاں ارگنیزیشن چلا امید یہی ہے کہ کلیبریشن رہے لیکن پچھلے ایک دو تین سال سے یہ کلیبریشن زیادہ سٹرنٹن ہوئی ہے اور اس موقع میں میں چاہتا ہوں کہ میں داری یونیورسٹی فیل سانسز کے ایڈمیسٹریٹرز اور وائس چانسلر پروفیسر مسود حمید اور آہ خان یونیورسٹی کے ایڈمیسٹریٹرز اور دین ان سب کا خاص طور پرشتر کی رہدہ کرتا جنہوں نے جو اپنا کی ریسرچ کمیٹی ہے جس کا میں ایک میمبر بھی ہوں لیکن اس کے چیئر ڈاکٹر عدیل بٹھ ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام کوڈنیٹ کیا ہے سیٹ اپ کیا ہے جس کا ہوففولی لوکل ڈاکٹرز کے لیے کافی اچھا ایڈکیشن ایکسپیرنس رہے گا اچھا سر آپ نے کوالیٹی ایمپورومنٹ ان ہیلتھ کیر میں بات کی پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے تو یہ جو ٹرم آپ نے یوز کی میں چاہوں گے اگر آپ اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کریں کہ پیشنٹ سیفٹی کیا ہوتی ہے جی بالکل دیکھئے ہمارا جسے پہ بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کے ہیلتھ کے سسٹم جو ہے وہ بہت سارے ایسپرٹ سے بہترین ہیں لیکن اسی حساب سے ایک ایک which انٹرن لیڈس تو کوسٹ آف انٹو دی سسٹم مثال کے طور پر سال میں سٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ لوگ جو ہیں میڈیکیشن ایررز کی وجہ سے مر جاتے ہیں یہ ایک سریحن پریونٹیبل کنڈیشن ہے سچویشن ہے اگر اس کو پریونٹ کیا جا سکے تو اتنی سیادہ جانوں کا زیانی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میڈیکیشن ایررز ہیں یہ سسٹم کو یا ہیلتھ کیر سسٹم کو تقریبا نو سے پندرہ بلین بلین with a b ڈالرز کا کسٹ ہے تو یہ بھی ایک پریونٹیبل کسٹ ہے جو کہ ختم کی جا سکتی ہے بائی پینگ ویری کلوز اٹینشن تو پیشن لیکن 50% انجریز ہیں that are secondary to that and patient safety errors majority جو ہیں وہ medication errors ہیں to the point کہ they outnumber medication error deaths from medication errors outnumber deaths from motor vehicle accidents which is a very sobering thought سهیم and most of these expenditures are related to unnecessary کیونکہ پہلی دفعہ جو مسئلہ ہوا اس کے بزر سے کوئی انجری ہوئی یا کوئی سیڈ افیکٹ ہوا اس کے بزر سے آپ کو اور ٹریٹمنٹ کرنا پڑا تو وہ ایک تو پیشنٹ انٹی سیٹسفیکشن کو لے کے جاتا ہے ساتھ ساتھ مزید خرچے کرواتا ہے صحیح اور ایک انیفیشنٹ سسٹم ہے اور یہ ایسی چیزیں جو ہم ایزیلی پریونٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں لگتا اپ فرنٹ اور یہ ایسی چیزیں جو ہم ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں فرم امریکہ ٹو پاکستانی سیچوئیشن اچھا سر یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ چائلڈ سپیشلسٹ ہیں تو ابھی پاکستان میں دو دین واقعات ایسے ہوئی ہیں جس نے ایک بچی کو معمولی سا اس کا ہاتھ چلا اور اس کے بعد جب اس کو اس کے پیرنٹس لے کر گئے ہاسپیٹل تو وہ انہوں نے جو بھی ڈاکٹر وغیرہ تھے انہوں نے اس کو کچھ انجیکشنز ایسے لگا دیئے جو کہ سوٹیبل نہیں تھے نین کے لئے کیونکہ وہ بچی رو رہی تھی بہت زیادہ اور وہ کیس پھر اتنا آگے بڑھتا گیا کہ اس بچے کی ڈیمیٹلی ڈیتھ ہو گئی اور یہ کیس پھر ایسے بھی میڈیا میں بہت زیادہ اٹھا تو میں آپ سے ہی جانا جاؤں گی کہ اگر کسی ڈاکٹر سے ایسی کوئی غلط ہی ہو جاتی ہے تو اس بارے میں کوئی ایسا لوہ ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے اور پرابلی ریلیونٹ کوششن ہے ایک بات اور میں بیچ میں کرنا چاہوں گی کیونکہ اب بھی کہاں جا رہا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو پرائیوٹ انسٹیٹیوشن ہے اور بہت ہی رینونڈ ہے تو اس کو بند کر دیا جائے اور دوسری باتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے وہ کہیں غائب ہو چکے ہیں تو اٹمینز کہ ڈاکٹر ایڈمیر کر رہا ہے کہ اس کی خلطی ہے لہذا وہ سامنے نہیں آرہا یہ وٹیور جو بھی سیچویشن ہے تو اس سورتحاد میں کوئی ایسا لوگ موجود ہے کہ اس کی خلطی ہو جاتی ہے ہمارا یہاں پر بہت سارے سوال اچھلی اٹھتے ہیں مجھے اس کیس کا بہت پریفرالی انفرمیشن ہے مجھے اس کیس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں معلوم لیکن ایک از این ان انوارفد اپزور کے طور پر یہ بہت تراجیک سیچویشن ہے میرا سیجیشن یہ ہوگا کہ ایک پروپر انبائسٹ اینڈ نیوٹرل انویسٹیکیشن ہو صحیح ابھی ہم سب جو میں خبریں پڑھا ہوں اس میں لگر یہ رہا ہے کہ ڈیسیشن ہو چکا ہے اس ہاسپٹل کو اس ڈاکٹر کو کنڈم کیا جا چکا ہے اور یہ ایک طرح سے جج جیوری اور سب کچھ جو ہے وہ میڈیا نے یا اور سب چیزوں نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک پروپر انویسٹیکیشن کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے ابھی جو میں ہم پہلے بات کر رہے تھے پیشنٹ سیفٹی کی یہ میرا خیال میں ایک پرفیکٹ تیچنگ مومنٹ ہو سکتی ہے فور ایوریون انوارڈ صحیح آپ اگر ہاسپٹل بند کر دیں گے یا ڈاکٹر کو بند کر دیں گے ویڈاوٹ پروپر انویسٹیکیشن تو آپ خود سوچئے کہ کتنے ہزاروں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ پروسس پروسس is very important اور یہ اس قسم کے واقعات اگر ریکارنٹ ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک assessment ہونی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے یہ پہ کس چکر میں یہ اتنے مسئلے دوبارہ ہو جا رہے ہیں تو یہ ایک very relevant quality improvement patient safety issue ہے اور اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس بچی کو غلط دوایی ملی ہے تو یہ پروسس مانو ہونا چاہیے کہ وہ فارمیسی سے ڈیسپینس کیسے ہوئی کیا ان کو پتا نہیں ہیتا کہ یہ بچی ہے یا کوئی چیکس ان بیلنسز ہے کہ کس حد تک کتنی دفعہ دوای دی جائے یا اس کا کچھ اور چیک ان بیلنس یا کانٹی بیلیٹی نہیں ہو اگر وہ ڈاکٹر اس دوایی کو پریسکرائب کرنے کا آتھرائز نہیں ہے تو کیوں آتھرائز ہوئی کیوں دی گئی تو یہ ایک لمبا مرخہ میں پروسس ہے جو صرف ڈاکٹر ہسپیٹل بند کرنے سے یا ڈاکٹر کو بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ٹھیک اور یہ ایک میری ذاتی نظر میں تیچنگ مومنتuxe ہے to use as an example of creating the culture of patient safety but not shooting the messenger کیونکہ اگر باکی سب جس طرح کے نی جک ریکشن میں دیکھنا ہوں اگر وہ کریں گے تو بہت سارے پیشنٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس داکٹر سے بینیفٹ ہوئے ہوں اور ان کو اگر آپ سین سے اٹھا دیں گے تو ان پیشنٹ کے ساتھ جاتی ہو سکتی ہے ان پیشنٹ کے ساتھ جاتی ہو سکتی ہے لیکن پروپر انویسٹیگیشن کے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا جاہیے اگر مجھے زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں یہ زیوم کروں گا کہ without an investigation being carried out putting somebody in jail is not going to be the answer to the problem سہی لیسنرز اپلک سن رہے ہیں رفا ایفم 102.2 رفا انٹرناشنل یونیورسیٹی کے علمیسان کیمپس سے بہرہائی راس اور آج ہمارے ساتھ سٹیوڈیوز میں ایک بہت ہی موازر شکس ہیں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد سائی جو کے چائرڈ سپیشلیسٹ ہیں اور آج ان سے کوالیٹی ایمپورومنٹ ان ہیلتھ کیر کے حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے اچھا سر میں آپ سے جانا جاؤں گی ہاں پر کہ کوالیٹی ایمپورومنٹ ان ہیلتھ کیر میں آپ لوگ کے بیسک کانٹینٹس کیا ہیں ایک پورا پروسیس ہے کوالیٹی ایمپورومنٹ کا ایک آپ کو بیس لائن ڈیٹا اسیسمنٹ کرنی ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہوا اس کی فیزیبیلٹی سٹڈی کرنی ہے آپ کو بیس لائن ڈیٹا چاہیے کہ بھائی آپ کسی چیز کو بھی سٹڈی کرنا چاہے ہیں کسی چیز کو بھی ایمپورو کرنا چاہے ہیں تو اس کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے آیا کہ جو سوال آپ آنسر کرنا چاہے ہیں وہ ریلیمنٹ کویسٹن ہے کہ نہیں ہے ہم لوگ نے اپنی کلینک میں کوالیٹی ایمپورومنٹ کا پروجیکٹ کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پیشنٹ کتنا ٹائم لگتا ہے پیشنٹ کو چیک ان کرنے سے اور چیک آؤٹ کرنے میں اور یہ ہماری کلینکہ ہے میں دس پندرہ سال سے کلینک کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ پروجیکٹ کی دوران ہی احساس ہوا کہ ایک پیشنٹ کو دیکھنے میں ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے ہمارے سسٹم اور اس میں ڈیڑھ گھنٹا جو ہے اس میں آدھا گھنٹا جو ہے وہ چیک ان میں ہوتا ہے پھر نرسنگ ٹریاج ہوتا ہے پھر کمرے میں انتظار ہوتا ہے پھر نرسے سے ایڈکیشن ہوتی ہے پھر ڈاکٹر سے فیس ٹو فیس کانٹاکٹ ہوتا ہے پھر ڈاکٹر جو پلان آف ایکشن پریسکرائب کرتا ہے اس کی ایڈکیشن ہوتی ہے پھر بلڈ ٹیسٹ یا ایکسریز ان کا آرڈر ہوتا ہے پھر وہ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے انفرمیشن پھر وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں تو ایک لان پروسس ہے اور ہم لوگ نے پھر ایڈنٹیفائ کیا کہ یہ پورا جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہیں اس پورے وزٹ کے ہم کیسے اس کو سٹریم لائن کریں یا آرگنائز کریں یا سٹرکچر کریں کہ ریڈنسنسی نہ ہو کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ اس دیڑھ گھنٹے میں سے ایک گھنٹا صرف انتظار کرتا رہے اور دوکٹر سے صرف پندر منٹ کا موقع ملے یا یہ نہ ہو کہ پہلا اپ فرنٹ جو چیک ان ہے اور ڈاکٹر سے انکانٹر ہے وہ تو 20-25 منٹ میں ہو جائے لیکن پیشے گھنٹے اندزار ہوتا رہا ہے کہ اس پیشن کو ایڈوگیٹ کیا جائے باوت تیسٹ اور ستاف لائک دات تو ہم لوگ نے اس کو پھر بریک ڈاون کر کے کچ کچ تائم ہر پروسس سے ہر سٹیپ سے شیب آف کرنی کی ساکہ یہ دیڑھ گھنٹے کا تائم فرم ہے یہ سوا گھنٹے میں ہو جائے لیکن چیک ان Patients کیونکہ پیشنگ رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ہم اور وہ بہرو رہے ہیں صحیح اور وہ جتنا دے سے دیکھے گے دکٹر کو اتنا ان کی تساتیش ساہیoudی صحیح تو اندرلائنگ issue یہی ہی تھا کہ ہور گھنٹے اور بہت دفاع یہ حساس ہمیں ہوتا ہے دکٹرز ہر دہ باوتل nek کیونکہ ہم لوگ تین چار پیشنگ ایک ساہر دیکھ رہتے ہیں حسین تو ہم نہیں چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹائم گوزارا جائے تو اس سکیجولنگ سسٹم ہو کہ زیادہ پیشنٹ بک نہ ہو تو یہ سارے کامپوننٹس جو ہیں وہ ایک کوالٹی امپروومنٹ پروجیٹ میں نظر مدد نظر رکھے جاتے ہیں اچھا سر یہاں آپ نے جو بات کی ٹی امپروومنٹ کے حوالے سے اس کے کانٹنس کے حوالے سے تو میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ کہ بہتر انفرمیشن تو ایک داکٹر ہی دے سکتا ہے اس سارے میڈیکل پروسس کے لیکن کوئی ایسے وولنٹریلی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو وولنٹیر ورک کرتے ہیں آپ کے ساتھ لوگوں میں اویرنس کرنے کے لیے جیسے نوملی وشدین و حکومت پاکستان بھی کچھ ایڈز ہے سے تیلیویجن پر چلانا شروع کیے کہ ہاتھ دھولیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس سرہ کرکی بہت سارے پبلک سرس جس کائنڈ افتے ہیں تو اس سرہ کے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ وولنٹریلی کام کرنا چاہتے ہوں ہمارے ہم وولنٹریلی سچ نہیں ہوتا لیکن ایڈوکیشنل ایسپیکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس طرح کے سائنس ہاسپٹل میں اور کلینک کے بھار لگے میں ہیں کہ ابھی اگر آپ لوگوں کو احساس ہو کہ فلو کا اور سوائن فلو کا بہت چرچہ تھا تو پیشنٹس کو ایڈوکیٹ کیا گیا ڈیفرنٹ سائنس کے تھرو کہ بھائی اگر آپ خانس رہے ہیں یا آپ چھینک رہے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے فوراں چھینکنے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں چھینکا جائے تو آپ اپنی البو کے اوپر چھینکیں کسی دوسرے کے فیس کے اوپر نہ چھینکیں یہ پورے کے پورے ہاسپٹل میں اس کی تشیر کی گئی صحیح اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سسٹم ہے ہمارے پاس انسلری سٹاف یا جو سپورٹ سٹاف ہے وہ بہت کرٹیکل رول پلے کرتا ہے ان فیکٹ جو میجر ایڈکیشن ہے پیشنٹ کی وہ ہمارا انسلری سٹاف کرتا ہے صحیح اور اس میں نرسز اور ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہے ایڈوانس نرسز کا جو کہ نرس پیکٹیشنرز کلاتی ہیں یا فیزیشن اسسٹنس ہوتے ہیں وہ جہاں زیادہ ایڈکیشن رول پلے کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹ پیشنٹ تو پیشنٹ فیملی ٹو پیشنٹ فیملی ٹو فیزیشن فیملی ٹو ہیلتھ کے پروائیڈر ایک بریج کا رول پلے کرتے ہیں تو ان کی پریزنس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کافی سہولت ہے اور کوئی وولنٹیر سٹچ نہیں آتے یہ سارے جو نرسز سٹاف ہے انسلری سٹاف ہے یہ سیلری ایڈی امپلائز ہوتے ہیں اور ان کو اسی ایفرٹس کے سیلری اور ریمبرسمنٹ کی جاتے ہیں سر نرسز اور یہ جو کمپاونڈر ہوتے ہیں یہ بھی ایک مسیحہ ہوتے ہیں جس طرح سے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں بلکہ انفرکٹ ان کو زیادہ ان کی ٹیک کرنی ہوتی ہے ڈاکٹرز تو ایک بار دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کا سٹینڈر ہائے کرنے کے لیے اس میں کام کیوں نہیں ہو رہا مجھے یہاں پہ پاکستان کے میں سیچویشن کے اتنا علم نہیں ہے لیکن میں اپنے ذاتی ایکسپیرنس سے بتا سکتا ہوں کہ ایک سکسیسفل ڈاکٹر کرٹیکلی نیڈ ای ویل ایڈکیٹڈ نرسنگ سٹاف اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر دیکھ کے چلے جاتا ہے اور یہ ہمارے وہاں پہ بھی ہے کیونکہ بہت ساری اور چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں جس پروفیشن میں اس میں پروسیجرز بھی ہیں تو ہم لوگ پیشن دیکھ کے پروسیجر کرنے جاتے ہیں سب کچھ ہے اور پیشن کا جو زیادہ کانٹیکٹ ہے وہ نرسنگ سٹاف کے ساتھ ہی ہوتا ہے نرسنگ سٹاف is the face of my practice تو it is very critically important for my practice that the نرسنگ سٹاف be educated courteous advocate for the patient ٹھیک because that will again translate into a satisfied customer سہی لیکن سر وہ تو ہم دمان کرتے ہیں ایک پرائیوٹ سیکشن پہ یا گمن لیول پہ کیونی کوئی کام کیا جاتا اگر ان کی پی کی حوالے سے بات کر لی جائے تو وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہوتی ہے اس کے لیوہ اور بہت سارے پروبلمز وہ سامنے آرہی ہیں نرسز کو کمپاوڈرز وغیرہ اس طرح ان کا لیونگ سٹینڈر ہائی نہیں کیا جاتا جتنا ایٹیسٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی جہرہ سوال ہے یہ ایک اس سیچویشن کے اوپر بھی جاتا ہے کہ تانڈرڈائزد ایڈوکیشنل کریکلم all across the board ہونی چاہیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میڈیکل ایڈوکیشن جس طرح سٹینڈرڈائز ہونی چاہیے جس طرح اس کے اوپر ایفٹ کیا جائے اتنا ہی ایفٹ اور میوی مور نرسنگ ایڈوکیشن کے پر بھی کیا جائے نرسنگ ایڈوکیشن کو وائبل بنایا جائے تاکہ ایڈوکیٹڈ لوگ اور خواتین اور حضرات دونوں اس کو ایز ای وائبل جوب اپرشنیٹی کے نظر سے دیکھیں اور ان کو ہمارا ایز ای سوسائیٹی ہم لوگ کو اس کنڈیشن سے نکلنا چاہیے کہ ہم لک ڈاؤن اپاون کریں کہ جو نرسنگ سٹیف یا نرسنگ کیئر کروڑز ہیں یہ میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیونس سے بھی بتا سکتا ہوں کہ میری سکسیس میری کامیابی is a lot dependent اپاون ڈاؤن نرسنگ سٹیف اگر میں تو بہت اچھا کام کروں لیکن میرا نرسنگ سٹیف بہت روڈلی بہیف کرے تو جو کچھ بھی میں نے میند کی ہے وہ بالکل رہ گا جائے گی صحیح اچھا سر آپ 1993 سے امریکہ میں ٹریننگ اور پریکٹس کر رہے ہیں تو میں آپ کا تھوڑا سا یہاں پہ یو ایس کا ایکسپیونس جانا چاہوں گی کہ آپ کا وہاں پہ کام کرنے کا تجربہ میرا سارا تجربہ کام کرنے کا یہ امریکہ کا ہی ہے یہاں پہ میں نے صرف MBBS کیا اور اس کے فوراں تقریباً کچھ عرصے ہافر جاب کرنے کے بعد میں امریکہ چلا گیا تھا تو سر اس کی کوئی خاص وجہ اس کی کوئی خاص وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پرسوٹ فور ہائر ایڈیوکیشن میرا ہمیشہ سے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یا آپ سب لوگ کو شاید تعجب ہو کہ میں وہ نہیں تھا کہ جو بچپن سے ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا میں ان لوگوں میں سے ہوں میں اور اپنی والدہ سے اس کے اوپر ابھی بھی میری اور ان کی بحث ہو جاتی ہے بحث اور ایک انگریزی کا what a kid around اس کا مجھے اردو ترجمہ دھونڈنے کے لیے کچھ وقت ترکار ہوگا لیکن good natured getting around ہوتی ہے کیونکہ ان کی بہت خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن ہوں اور یہاں پہ پانچ سال کی میڈیکل ایم بی بی ایس کا ہوتا ہے تو fourth year of my ایم بی ایس تک میں نے یہ decide نہیں کیا تھا کہ میں یہی کروں گا صحیح لیکن اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا گرین کارڈ ڈاٹری میں نکلا ٹیک اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ایسی ہے جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ میں صحیح راستے پر نکل جاؤں تو جب گرین کارڈ میرا آگیا تو اس کے بعد میں نے سیریسلی میڈیسن کے منتعلق سوچا اور اللہ کا بہت کرم ہے اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے اور والدین کی دعائیں ہیں کہ جو اپرچنیٹیز ملی ہیں اس کو میکسیملی ایکسپلائٹ کریں اور نتنگ پیز لائک ہارڈ ورک تو نوٹ بیئنگ لکی الون is سفیشن you have to work ہارڈ ایٹ ٹو تو ای وز لکی کہ میں ایک ایسی انسٹیوشن میں ٹریننگ حاصل کی انسٹیوشن شکاگو جو کہ کافی ریناؤنڈ انسٹیوشن ہے اور اس کی انسٹیوشن ہے اور اس کی انسٹیوشن ہے جو ہے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹی انسٹیوشن شمار کی جاتی ہے تو وہاں سے مجھے ایکسپوزر ہوا گیسٹر انٹرالوجی کا صحیح اس تک تک میرا پورا پلان یہ تھا کہ پاکستان واپس آمگا کیونکہ یہاں پہ سخت فقدان ہے ٹرینڈ سپیشلسٹ کا اور سپیشلی ٹرینڈ گیسٹر انٹرالوجیسٹ کا لیکن کچھ اور نیجی وجوہات کے وجہ سے میں نے جی آئی کی ٹریننگ جو کی پھر اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہیں رک جاؤں گا اور اس کے بعد سے جو میری پرسوٹ ہے یا جو میرا انٹریسٹ ہے وہ کلینیکل ریسرچ اور ایڈمیسٹیٹیو ایکسپیرینس کی طرف چلا گیا ہے تو میں اب اتنا زیادہ کلینیکل کام نہیں کرتا لیکن اس سے زیادہ کام جو ہے ویڈمیسٹیٹیو اور کلینیکل ریسرچ کا ہے اور ڈرگ ٹرائلز جو ہیں ان کے ساپ سے تو میرا ایکسپیرینس تو الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی آئیڈیل یا آپ کا کوئی خاص پیشن ہے تو پلیز برک ہارت تورڈز ویڈمیسٹیو ویڈمیسٹیو اللہ سبحانہ وتعالی ویڈمیسٹیو 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 ایک جو بات اور میں امفیسیز کرنا چاہوں گا کہ جو کارنگ اور کنسرن کلینیشن ان کے سرٹن کریکٹرڈیسٹک ہوتے ہیں اور جو ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنے ٹرینیز کو ایمفیسیز کروائیں ایک تو چیز ہے اٹنٹیونیس اٹنٹیونیس سے مراد یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر نے پیشنٹ کے کنسرنز پیشنٹ کی کمپلینٹس کو سننے میں ٹائم لگایا ہے یا صرف برش آف یا ان کو صرف سرسری طور پر سونا ہے یہ ایک امپورٹن چیز ہے یہ پیشنٹ کو کنوے کرتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انویسٹڈ ہے انٹو ڈا ویل بیگ آف دوسری چیز جو کہ میں نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں انفرمیشن ٹرانسفر یا کمیونیکیٹ نہیں کی جاتی اس سمرا دیئے ہے کہ ہم لوگوں کو خاص تیج کیا جاتا ہے جو کچھ بھی ڈیٹا یا جو کچھ بھی ٹیسٹنگ یا جو کچھ بھی پرابلمز ہو رہی ہیں آپ ان کو بلکل آنس طریقے سے پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے بعد یہ پیشنٹ کی فیملی کا ڈیسیشن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا سب سے آخری بات میں یہ کہ سب سے آخری سب سے آخری اگر فیزیشن ہیں یا ڈاکٹر ہیں آپ کوئی توپ چیز نہیں آپ کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح بیہیف کرنا ہے جیسے آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرے آپ کے ساتھ کوئی بیہیف کرے تو یہ تین کامپننٹس attentiveness information transfer and shared decision making and dignity and respect is a hallmark of caring and concerned clinicians اس کو اگر آپ آگے لے کے چلیں یہ اگر traits آپ میں ڈیولپ ہو جائیں یا آپ ان کو حون کر لیں یا آپ ان کو maximize کر لیں then you can lead into vision so that everybody else can become part of that vision can feel invested in that same vision at the same time the quality leaders supply the tools to their participants that is they educate they facilitate time and budget they consult with their partners they also coordinate across teams they also work to remove barriers to improvement and then very very importantly they should be the people to celebrate success there are different ways of celebrating success but it is critical to give positive reinforcement and not negative reinforcement all the time if you give a you will appreciate them despite that you always tell their problems or negative things don't know sir tell what ideal health care and why it necessary to points again focus on patient satisfaction and patient need exactly what the patient needs second point standard processes which should be customized to each individual patient again going to the point of patient needs and patient satisfaction third point it should be on demand exactly as requested by the patient and it should be mediate so that if there is any problem cropping up you handle it you address it right up front there should be minimal waste or it should be safe it should be safe for the patients it should be safe for the staff it should be safe for the clinicians and that if you think what were telling a child then this point safety for the patient staff and clinicians it points out and it should be done physically emotionally and professionally so I get what doctors as we were talking about are at fault there should be processes built into the system so that they can be taken to task for it and not just put in jail or something like that there should be processes and I'm sure PMDC has some rules and regulations I'm not totally aware of them how to address those kind of complaints آتی ہیں لیسنرز آج ہم نے بات کی قولیٹی ایمپرویمنٹ ان ہیلتھ کیر کی ڈاکٹر شہزاد سعید کے ساتھ چکے امریکہ سے پاکستان تشریف لائیں کون پر سوشیر کرنے کے لیے آپ لوگ سن رہے تھے بہت ہی ایم انٹرویو ان سے thank you so much sir for coming in the studios